اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالسطار اور آج میں اپنے ایک سبسکائبر کا پام لے کے ہم کے پاس حاضر ہوا ہوں عابد علی ان کا نام ہے اور سب سے پہلے ہم ان کے نام کی عداد سے ان کا لوشوبر چارڈ بنا لیتے ہیں تو آئین کی پاور سیون ہے علیف کی پاور ون ہے بے کی پاور ٹو ہے دال کی پاور فور ہے تو ان کو جمع کیا تو یہ جواب آیا فورڈین فورڈین ون اور فور کو پھر سنگل کر لیا اس کو ہم نے سنگل کر لیا اور سنگل ڈیجن میں لے کے ہے تو یہ فائف آیا اور علی کو این لام یہ این کی سیون پاور ہے لام کی تین ہے اور یہ کی پاور ایک ہے یہ جمع کیا تو یہ الیون بنا اور ون اور ون پلاس ٹو ہو گیا اور پانچ اور دو کو جمع کیا تو ان کا لکی عدد جو ہے وہ سیمن ہے اور ان کے ہم نے جو نام کے عروف تھے ان کو ہم نے اس لوشو میں ایڈ کر لی ہے اب جہاں پر ان کے لوشو برچارڈ میں مسنگ نمبر ہوں گے وہاں پر ہم ان کو ایڈ کر لیں گے تو ان کے نام کے جو عداد ہوں گے وہ ان کے لوشو برچارڈ میں جو نمبر مس ہوں گے ان کی کمی کو پورا کر دیں گے تو چلے اب ہم ان کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ تیس مئی انیس سو چھاسی کو پیدا ہوئے ہیں تو ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ منت کی جو فرس ڈیٹ ہوتی ہے وہ انسان کا ڈرائیور ہوتا ہے ڈرائیور یہ وہ ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو انسان کی ٹوٹل زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے ساری زندگی انسان اسی پلینٹ کے ذریعے اثر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کا ڈرائیور جو ہے وہ جوپٹر ہے تھرٹی ہے تھری پلاس دیو کو جمع کیا تو یہ تین آیا کنڈیکٹر جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل ہم کو یہ ڈیٹ آف برت جمع کرنی پڑتی ہے یعنی کہ اس میں ہم ڈیٹ کو بھی منت کو بھی اور ڈیئر کو بھی جمع کریں گے تو یہ بنے گا تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کو سنگل لیجن میں لینے کے لیے تھری جمع ٹو کریں گے تو یہ کنڈیکٹر فائف آ جائے گا اور کوو اینجل جو ہوتا ہے وہ جو ائر ہوتا ہے اس میں سے اگر میل ہو تو مائنس لیون کرتے ہیں تو ائر کو جمع کیا تو یہ بنا ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور کو جمع کیا تو یہ فائف وہ سکس ہوا اور گیارہ میں سے چھے مائنس کیے تو یہ کوو اینجل فائف آ گیا اب ہم ان کے جو ڈیجٹ ہیں ان کو ہم نے روشوں میں ایڈ کر لیے تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ان کے میسنگ نمبر کی کہ جو نمبر ان کے میس ہوئے ہیں اس سے ان کی زندگی میں کس چیز کی کبھی ہو سکتی ہے اور کس حادثہ کہ یہ ان کو بینیفیٹ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ٹو ان کا نام سے ہمیں مل گئے تو کہیں نہ کہیں ان کے کچھ کچھ چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں یہ اپنے نام کے عدد کی وجہ سے اس چیز کے استرات کم ہو جائیں نمبر ٹو جب میس ہوتا ہے تو انسان میں سپرچولیڈی کی تھوڑی کمی آ جاتی ہے آرٹسٹی کوالٹیز کی کمی آ جاتی ہے انسان کے اندر تھوڑا سا غصہ بڑھ جاتا ہے تنہائی اور ڈپریشن بڑھتا ہے اور جو انسان کے خواب ہوتے ہیں جو بچپن میں انسان خواب دیکھتے ہیں وہ خواب دورے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم میریج کو بھی ٹو سے دیکھتے ہیں مون سے تو اگر مون میس ہو جائے تو انسان کو جو ایک لاؤ میریج انسان نے کرنی ہوتی ہے تو وہ انسان کو اس کی محبت نہیں ملتی اس کا پیار نہیں ملتا اور زندگی میں انسان لا پروائی اور غصے کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے بعض دفعہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھ پاتا تو انسان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کسی حد تک خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا سیون بھی میس ہوئے جب سیون میس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیتا ہے زندگی میں غلط فیصلے کرتا ہے بعض دفعہ اولاد ہونے میں پرابلم پیش ہوتی ہے اور انسان تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی تخلیقی صلاحیتوں کی کمی آتی ہے اور دوسروں کے ساتھ گلنے ملنے میں ایسے لوگوں کو تھوڑا سی مشکل پیش آتی ہے ایسے لوگ تھوڑے سے تنہائی پسند ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت زیادہ سوشل ہونا ہر بندے کے ساتھ فری ہو جانا یہ چیزیں ایسے لوگوں کے اندر کام پائی جاتی ہیں جن کے لوشوں میں سیون میس ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جناب ان کے لوشوں میں جو عدد پائی جاتے ہیں ان کا کیا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے نفع ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو نائن کی بات کریں گے نائن ان کے لوشوں میں موجود ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اندر ایک ہمت رکھی ہے جرت رکھ ہے حوصلہ رکھ ہے نائن جو ہوتا ہے مریخ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر جرت بھی پیدا کرتا ہے حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے انسان ہمت نہیں آرتا جلدی جلدی مسئیبتوں اور پرشانیوں سے گبراتا نہیں ہے جب آپ کے لوشوں میں نائن آ جاتا ہے تو یہ بالکل پرابلم میں گبرائیں گے نہیں مسئیبتوں کا ڈاٹ کے مقابلہ کریں گے اور ایسے لوگوں کے اندر کسی آتا غصہ اور ایگو بھی پائی جاتی ہے دوسرے نمبر پر بات کریں تو ان کا تھری جو ہے وہ دو دفعہ رپیٹ ہوئے تو یہ اچھی چیز ہے تھری کا دو دفعہ رپیٹ ہونا کیونکہ جوپٹر کو بتاتا ہے نمائندگی کرتا ہے تھری جو ہے تو جوپٹر علم و فضل کا بتاتا ہے کہ آپ انسان کے پاس نالج ہوتا ہے نالج کی کمی کوئی نہیں ہوتی اور انسان جو ہوتا ہے وہ کہہ لیں کہ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کرتا ہے تو بلکل یہ ان کے پاس نالج کی بھی کمی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ سپرچوالٹی بھی ان کے اندر پائی جائے گی کسی حد تک اور جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے لوگ کچھ نہ کچھ سمالنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب تین دو دفعہ آتا ہے تو ایسا انسان بہت کامیاب رہتا ہے زندگی میں جو پروفیسر ہوتے ہیں لیکچرار ہوتے ہیں اچھی سوچ بوجھ والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ڈبل تھری انہی لوگوں کی زندگی میں آتا ہے ان کے لوشوں برد چارڈ میں پایا جاتا ہے تو بلکل ڈبل تھری ان کے اندر دین کو نالج بھی ان کو دے گا دنیا کو نالج بھی دے گا زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ان کو ملے گا اور زندگی میں روپیہ پیسہ عزت دولت شورت کی بھی ان کی زندگی میں کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کو عطا کرے گا اب تھری کے بعد ان کا فور مس ہوئے ہیں فور جب مس ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو ہوتی ہے روپیہ پیسے کی سیونگ کی کمی ہو جاتی ہے زیادہ دولت جمع نہیں کر پاتا اگر کسی طریقے سے پیسہ جمع ہو بھی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں انسان کا پیسہ نقصان ہوتا رہتا ہے اور انسان کے اندر آگے بڑھنے کی جو سلائیتیں ہوتی ہیں وہ کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان رسک نہیں لیتا کوئی بھی کام نئے نئے طریقے سے کرنے کا رسک نہیں لیتا زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں زندگی کی کوئی ٹھیک سے روٹین نہیں بنا باتا اور میریگ میں بھی کبھی کبھی مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں ویل پاور کی کمی آ جاتی ہے انسان جلدی حمد اور اوصلہ آر بیٹھتے ہیں تو تھوڑے بہت پرابلم ضرور آتے ہیں جب آپ کا فور مس ہوتا ہے دیفنیٹلی ایسے لوگوں کو روپیہ پیسہ کمانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور روپیہ پیسہ سیونگ نہیں ان سے ہو پاتی اس کے علاوہ ان کا لوشوں میں آپ دیکھیں گے تو ٹپ فائف جو ہے وہ تین دفعہ ہے جب فائف آپ کی لوشوں میں تین دفعہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں تو انسان جو ہوتا ہے وہ چونکہ انرجی بڑھ جاتی ہے تو یہ کہہ لیں کہ سوچ بچار بڑھ جاتی ہے انسان تھوڑا سا خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے جتنا اس کو پلیننگ پہ زور دینی چاہیے پلیننگ نہیں کر پاتا بلکہ سوچتا زیادہ ہے پلیننگ زیادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل درامد نہیں کر پاتا اور ہمت اور رسلے کی بھی کمیہ آ جاتی ہے خواہشات بڑھ جاتی ہیں ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں میریگ میں مسئلہ بن جاتا ہے انسان تھوڑا سا زدی ہو جاتا ہے غصے والا ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو جناب آپ نے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے غصے پر زد پر اس کے علاوہ سکس ان کے ذائچے میں پائے جاتا ہے تو زندگی کی تمام سائشیں ان کو ملیں گی اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے تو سکس کا مطلب ہوتا ہے لگجری لائپ بہترین زبردست زندگی امیرانہ زندگی آپ گزاریں گے اچھے کپڑے پہنیں گے اچھے سے اچھا کھانا کھائیں گے اور گھر میں جو جتنی بھی ضروریات موبائل ہو گیا ہر سہلت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسے لوگ ایسی خواہشات کے دلدادہ بھی ہوتے ہیں ان کے ایسے لوگ پورا سائش زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو وہ زندگی دیتا بھی ہے تو سکس ان کے ذائچے میں موجود ہے تو بہن بھائیوں کا ان کو ساتھ بھی ملے گا والدین کی دعا ان کے ساتھ ہوں گی اور زندگی کی تمام خوشیاں تمام اسائشیں بھی ملیں گی ایٹھ بھی ان کے ذائچے میں پایا جاتا ہے تو ایٹھ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے منتی ہوتے ہیں اپنا کام بڑی بقائیگی کے ساتھ کرتے ہیں سخت میند کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو کامیابیاں بھی دیتا ہے اس کے علاوہ ایٹھ والے جو ہوتے ہیں وہ تقریبا ان کو جو زیادہ کامیابی ہے وہ تقریبا تیس کے بعد ملتی ہے ارلی ایج میں یہ بڑی سٹرگل کرتے ہیں بڑی سٹرگل بہت پرابلم ان کی زندگی میں آتے ہیں لیکن آگے چل کے یہ اپنی منت کی وجہ سے اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی پلاننگ کی وجہ سے یہ سخت منت کرتے ہیں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دیتا ہے ون بھی ان کے ذائچے میں پایا جاتا ہے تو ون سن کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا یہ بہت منت کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شورت سب کچھ عطا کرے گا یہ تو جناب ان کے لوشو برس چارٹ کی بات ہو گئی اب ہم ان کے جو ہاتھ کی لائنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ ان کی میری لائنز ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کی بات کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ پہ دیکھ لیں آپ ان کی زندگی کی لائن پہلے دیکھ لیتے ہیں اگر زندگی کی لائن کی بات کریں گے تو دیکھیں یہاں پر کٹ ٹین شروع میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچپن میں تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے ایسے لوگ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں حساس ہیں کوئی بھی ٹینشن آج ان کے دل و دماغ سے نکلے گی نہیں زیادہ ٹینشن لیں گے زیادہ جلدی پریشان ہو جائیں گے اور غصہ بھی ان کے اندر بہت پایا جاتا ہے وہ چیز ان کے ذائچے کے اندر بھی آئی ہے اور یہاں پہ بھی شہ رہی ہے اور یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ راہو لائنز ہوتی ہیں دیکھیں یہاں سے کہ راہو لائن قسمت کی لائن کو بھی کاٹ رہی ہے اور زندگی کی لائن کو بھی کاٹ رہی ہے تو نیئر آباؤٹ تیس پہ انتیس پہ جاکے ان کی زندگی میں ضرور مسئلے بنیں گے می بھی یہ ستائیس اٹھائیس سال کے عمر میں ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جائیں پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس پہ ان کی زندگی میں کوئی ان کو بہت بڑا لاس ضرور ہوگا جس میں ان کو روپے پیسے کا بھی لاس ہوگا اور ذہنی ٹینشن بھی ان کو ملے گی اسی طرح ایک لائن جہاں پر بھی کٹ رہی ہے تو تیس پینتیس پہ جا کے بھی ان کی زندگی میں بہت سٹگل آئے گی پرابلم آئیں گے باقی اگر آپ ان کی لائف لائن دیکھیں برین لائن یہ ملی ہوئی ہے جب یہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو بچپن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے بعض دفعہ می اپو کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں اور بعض دفعہ بچپن میں انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایشیو ضرور رہتے ہیں چاہے وہ بچپن میں بیمار ہو جائے یا می اپو کی زندگی میں مسلم سائل ہو لیکن بچپن میں اسے انسان ٹینشنے پرابلم ضرور دیکھتے ہیں اگر آپ ان کی لائف لائن کی بات کی جائے تو لائف لائن ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے نیچے تک آ رہی ہے اور فل گلائی میں ہے تو زندگی میں یہ بلکل ترقی کریں گے زندگی کی تمام مسائشیں ان کو ملیں گی خوشیاں ملیں گی کامیابیاں ملیں گی خط مرکری بھی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ مل کے دماغ کی لائن کے ساتھ اور قسمت کی لائن کے ساتھ مل کے دیکھیں یہ کی طرح خوبصورت منی ٹرائنگل بنا رہے ہیں اور یہاں پر ٹریول لائنز بھی موجود ہیں تو اس وقت یہ بیرون ملک ہی ہیں تو اللہ کا کرم ہے ان پر سفر ان کی زندگی میں بہت ہے ہاتھ جمرہ بھی کریں گے اور مزید بیرون ملک سفر بھی یہ کریں گے یہ سفر کی لائنیں ہوتی ہیں یہ والی جو ہیں تو باقی یہ منی ٹرائنگل ان کا بڑا خوبصورت بنا ہوئے تو بینک بیلنس ان کا بنے گا انشاءاللہ لیکن یہ تیس کے بعد بنے گا تیس کے بعد ان کے پاس زیادہ دولت آئے گی پیسہ آئے گا پراپرٹی بنائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر پھر قسمت کی لائن بڑی بہترین اوپر تک جاتی ہے ففٹی پہ جا کے یہاں پہ ففٹی پہ جا کے ان کی زندگی میں کچھ مسلم سائل بنیں گے لیکن اوپر جا کے پھر سیٹرن کی لائن قسمت کی لائن بہترین ہو جاتی ہے دل کی لائن بتاتی ہے کہ ان کو تھوڑے سے دل کے دکھے ضرور ملیں گے کچھ ان کو اپنے دکھ دیں گے کچھ اپنوں سے دکھ ملیں گے اور جن جن رشتوں پر یہ بہت زیادہ بروسہ کریں گے اعتماد کریں گے ان رشتوں سے ان کو دکھ مل سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر قسمت کی جو ہارٹ لائن ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ کبھی کبھی یہ دل کی بیماری کو بھی شو کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دلی دکھیں جو انسان کو ملتے ہیں اس چیز کا بھی یہ شو کرتے ہیں دل ان کا تھوڑا کمزور ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے دل سے ریلیٹیڈ ان کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو اپنی صحت کا ان کو خیار رکھنا چاہیے باقی قسمت کی لائن ان کی اچھی ہے یہاں پر شورت کی لائن دیکھیں کتنی خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا نولج کی کمی بھی کوئی نہیں ہے اور امی ابو کی طرح سے بھی ان کو پراپرٹی میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا اور دل کی لائن ایسے دو شاخہ ہو جاتی ہے وہ بھی دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں اور بڑی لوینگ ہوتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں ہم دیکھیں گے ان کا رائٹ ہینڈ ان کی لائف کے بارے میں کیا کچھ بتاتا ہے تو یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے تو چلے رائٹ ہینڈ کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ بھی تقریباً وہی چیزیں شوہ رہی ہیں لیکن یہاں پر ایک گڑ بڑ ہوئی ہے اس پوائنٹ کو آپ نے بڑے گوھر سے سمجھنے دیکھیں یہ ان کی لائف لائن ہے لائف لائن ایسے نیچے کی طرف آ گئی یہ ہے ان کا مریخ یہ ان کا مریخ منفی ہے اور اس کے بالکل سامنے مریخ مصبت ہے یہ دونوں خوصلہ اور جرت بھی انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں لیکن یہ انسان کے اندر ایگو اور غصے کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں ایک لائن نیچے گرتی ہوئی مریخ منفی تک آ جاتی ہے پھر یہاں سے برین لائن جو ہے وہ ایسے مریخ پہ آ جاتی ہے تو ہنڈر پرسنڈ یہ غصے میں آ کے جذباتی فیصلے کریں گے اور ڈپریشن میں آ کے غصے میں آ کے یہ غلط فیصلے کریں گے زندگی میں تو جناب غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے آپ نے اور اگر آپ نے غصے کو کنٹرول میں نہ رکھا تو یقیناً آپ اپنی زندگی خراب کریں گے اپنی میریگ لائف بھی خراب کریں گے اور آپ کے اپنے بین بائیوں کے ساتھ بھی ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں یہ اچھا سائن نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر راہو لائن بھی ان کی زندگی کی لائن کو کاٹ رہی ہے قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہے تو کسی دوسرے بندے کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسلم سائل بنیں گے یعنی کہ خاندان کی وجہ سے ان کے کسی خاندان کا بندہ ہی بین بائیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور سسترال والوں میں سے بھی کوئی بندہ ان کی زندگی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں ان کو کسی اپنے ہی رشتے کی وجہ سے نقصان ہوگا اور وہ تقریباً تیس پینتیس سال کی عمر میں یا پچیس سے تیس سال کی عمر میں لازمی ان کو نقصان ہوگا اور تقریباً تیس پہ تیس کے بعد جا کے یہ زندگی میں ایک چینج بھی لیں گے اور یہ تقریباً چینج چوتیس پینتیس پہ جا کے لازمی لے لیں گے اور اس کے بعد ان کی آگے والی زندگی بڑی بہترین ہے یہاں پر شورت کی لائن بڑی بہترین ہے اور یہاں بھی یہ سٹار سا بھی بن رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا بڑا کر کے دیکھتے ہیں یہ جو سٹار بن رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ابھی یہ سٹار کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ آگے چل کے یہ سٹار کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کا ان کو بینیفیٹ ضرور ملے گا یہاں پر کیاوں رہے ہیں جناب یہاں پہ اور یہ دل کی لائن کے ساتھ مل کے اتنا بڑا ٹرائی اینگل بن رہے ہیں پھر یہ شورت کی لائن ہے یہ بھی شورت کی لائن ہے اور یہ سیٹرند کی طرف جا رہی ہیں یہ خط شمس ہی ہے تو یہ بھی شورت کی لائن جو ہے صاحب ٹرائی اینگل بھی بن رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اچانک دولت بھی ملتی ہے لوٹری بھی لگ سکتی ہے یہ ٹرائی اینگل کبھی کبھی بے انتہاد دولت انسان کو دیتے ہیں دل کی لائن پر اور یہ ساتھ پھر اس کے اوپر ایسے شورت کی لائن بھی جب نکلتی ہے سائیڈ پہ بھی شورت کی لائن نکلتی ہے یہاں پر بھی شورت کی لائن نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس کے بعد ان کے پاس بے تہاشا دولت آئے گی ان کی کوئی بڑی لوٹری لگ سکتی ہے چانک سے ان کو کوئی بڑی پراپرٹی اپنے ماں باپ کی طرف سے خاندان والوں کی طرف سے کوئی پراپرٹی ان کو مل سکتی ہے لیکن زندگی میں اللہ تعالی ان کو بے انتہاد دولت عطا کرے گا ان کو نیم فیم بھی دے گا عزت دولت شورت سب کچھ عطا کرے گا واقعی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دل کی لائن کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی لائن کی حالت کیوں اچھی نہیں ہے اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے دیکھیں یہ کٹس یہ اچھی حالت نہیں ہوتی جب دل کی لائن ایسے اس میں ہو پھر یہ کٹ پھر تھوڑا سا چل کے یہ کٹ پھر یہ کٹ پھر یہ کٹ تو زندگی میں جب اتنے کٹ آ جاتے ہیں بچپن سے لے کے تیس پہنتیس تک انسان کا دل بری طرح کوٹتا ہے بری طرح انسان کو دوکھیں ملتے ہیں اور انسان کی میری لائف ہنڈرڈ پرسنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے اور کسی تیسرے بندے کی وجہ سے انسان کو دکھ اور دوکھیں مل رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کو اپنے پارڈر سے بھی دوکھا یا دکھ مل سکتا ہے اس چیز کا بھی یہ سائن ہوتا ہے تو یہ تو پکی بات ہوگی کہ ان کی میریج میں مسئلے آئیں گے اور جب ہم ان کا لوشو برچارڈ ہم نے دیکھا تھا تو اس میں ٹو مس ہوا تھا جب ٹو مس ہوتا ہے تب بھی میریج میں مسئلے بنتے ہیں فور مس ہوتا ہے تب بھی مسئلے بنتے ہیں سیمن مس ہوتا ہے تب بھی مسئلے بنتے ہیں جب ٹرپل فائف آ جائے آپ کے لوشو برچارڈ میں تب بھی میریج میں مسئلے بنتے ہیں اور جب ڈبل تھری آئے تب بھی تھوڑے بہت پرابلم ضرور بنتے ہیں تو ٹو بھی مس تھا سیمن بھی مس تھا فور بھی مس تھا ٹرپل فائف آ گیا تو ہنڈر پرسنٹ ان کی میریج لائف میں پرابلم بنیں گے اور ہو سکتا ہے ان کو ان کی جو پہلی شادی ہے وہ نقام ہو جائے اور پھر ان کو سیکنڈ میریج کی طرف جانا پڑے اس چیز کے چانس ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو تھوڑے بہت پرابلم بنیں اور ان کی پہلی شادی کامیاب ہو جائے اس چیز کا بھی چانس ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پرابلم ضرور آئیں گے چاہے ان کو اپنے رشتوں سے دکھ مل جائیں اپنے قریبی رشتوں سے دکھ ملیں ان کا دل بری طرح توڑا جائے گا لیکن ان کو دکھ ضرور ملیں گے یہ کنفرم بات ہے دل کی لائن بھی ان کی تھوڑی سی کمزور ہے تو اس لحاظ ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے شروع میں لیکن یہ ساری چیزیں تیس پینتیس یا چالیس تک یہ سارے دکھ دیکھ لیں گے چالیس سے پہلے پہلے اگر میریج میں مسئلے آنے ہوئے میریج میں آ جائیں گے روپے پیسے کا جو نقصان ہونا ہے وہ بھی چالیس سے پہلے پہلے لیکن چالیس کے بعد ان کی زندگی آگے بڑی بہترین ہو جائے گی ہر چیز آپ کو بتا دی ہے منی ٹرائنگل کا بھی بتا دی ہے باقی ایک سائن ہے مریخ مصبت پہ بھی لائن ان کی گر رہی ہے تو کسی کوڈ کچیری میں یا کسی مقدمے کا سامنا بھی ان کو زندگی میں کرنا پڑے گا باقی ان کی شورت کی لائن لک لائن بھی زبردست ہے ففٹی پہ جا کے ایک جگہ تھوڑی سی قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے وہ تقریباً ففٹی فائف پہ وہ ٹائم بان رہے ہیں تو ففٹی فائف پہ جا کے ان کی زندگی میں تھوڑے بہت مسئلے آئیں گے لیکن امید ہے کہ وہ چھے ماہ کے لیے یا سال کے لیے ہو سکتے ہیں تو وہ پرابلم حل ہو جائیں گے باقی تقریباً ہر چیز ان کے ہاتھ کی میں نے بیان کر دی ہے زندگی میں یہ ٹیول بھی کریں گے سفر بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شورت بھی عطا کرے گا اولاد بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا یہ اولاد کی لائنز ہیں تو تقریباً ایک دو تین چار چار پانچ بچوں کی لائنیں شو ہو رہی ہیں جن میں دو تین بیٹوں کی لائنیں ہیں اور ایک ہاتھ بیٹی کی لائنیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا فرمائے گا اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی باقی فرینز جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریل کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر یہ لکھا ہوئے آپ یہ نوٹ کر لیں نام اور ڈیٹا حبرت آپ نے سینڈ کرنی ہے تو پھر آپ کا اسی طرح ذائچہ بھی بنیں گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی تو فرینز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی زبردست معلوماتی پامسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی ہیں اگر آپ پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں اور بڑا ڈیپلی اور بڑا باریکی سے پامسٹری کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دوبارہ یوٹیوب پہ مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا میرے چینل کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اب جیسے ہی سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں گے تو میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکوشن فوراں آپ کے پاس پہنچے گا تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی فاضد میں رکھیں اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ